کیونکہ مکہ منتری نے دلی سے آنے کے بعد یہ ضرور جانکاری دے دی تھی کہ ہمیرپور کرمچاری چین آئیو کو لے کر پرساشنک جانچ ریپورٹ آ گئی ہے پرساشنک جانچ ریپورٹ تین بندوں پر ہے پہلا یہ کہ اس طرح کی دوارہ نہ ہو یہ میکنزم کیا ہوگا بھرتی کی جو پرکریہ ہے اس کو اگر کلب کرنا ہو تو وہ کیا میکنزم ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ آئیو کو کس طرح سے دوبارہ بحال کیا جائے جو سسپینشن ہوئی تھی 26 دسمبر کو اب دیکھئے دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ کہ جو ابھی تک مکہ منتری نے جب یہ کہا کہ آئیو جو پرساشنک جانچ ریپورٹ ہے وہ آ گئی ہے لیکن ویجلنس کی ایک اور ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس میں گڑ بڑی یہ ہے کہ جن کے پرکشوں کے بھی ریزلٹ نہیں نکلے ہیں وہ بھی پیپر بیچے گئے ہیں ابھی تک ثبوت اس کا کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ جو پرلیمنیوی ریپورٹ ہے ویجلنس کی اس میں کوئی پرمان نہیں ہے اس میں اپریہنشنز ہیں جو شکایتیں آئی ہیں ان شکایتوں کے ہی آدھار پر جو ریزلٹ نکالا گیا ہے لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جس پرکشا کا پیپر ہو گیا ہے اس میں سے کونسی پرکشا میں سے کونسا جو پرکشا تھی ہے جس کو پیپر بیچا گیا تھا مطلب پیپر کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بیچا گیا تھا کیا اس نے پیسے دیئے تھے اس لیڈی کو جو وہاں سے پیپر لیگ کر رہی تھی یا منی ٹریل کوئی ملا ہے یا کوئی ٹرانجیکشن ملی ہے یا پھر پیپر کسی کے پاس ملا ہے یہ چیزیں ابھی کیسی ہیں وہ کلیریٹی نہیں ہوئی ہے لیکن نئی بات یہ ہے کہ یہ سرکار کو پتا ہے کہ آئیوگ کو بحال کرنا یا آئیوگ کا کام تھرو کرنا ضروری ہے آج مکہ مندری نے بھی کہا کہ مارچ اور اپریل میں ہم نئی بھرتیاں کرنا چاہتے ہیں نئے سیرے سے ٹیسٹ بھی ہوں گے تو اس کو لے کر جلدی فیصلہ لے لیں گے فیصلہ کب ہوگا مجھے لگتا ہے most likely اب کیبنیٹ میں ہی ہوگا کیونکہ کل کا دن سیم کے پاس ہے پرسوں پھر کیبنیٹ ہی ہے سولہ کو ہے تو ایک دن ابھی اور ہے کل پرسوں اور سولہ کو پھر کیبنیٹ ہے تو تب تک دو دن کا وقت ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کا اور جو ریپورٹ آئی ہے مجھے لگتا ہے اس پہ جو ایڈوائزری ڈیپارٹمنٹ ہیں خاص کر پرسونل کیونکہ پرسونل ہمیرپور کرمچاری چین آئیوک کا ایڈی ہے ایڈی ہے ایڈنسٹیوٹیو ڈیپارٹمنٹ ہے اور جو لاغ ہے وہ بھرتی سے ریلیٹیڈ جو آرینڈ پی رول ہے ان کو ویٹ کرنے والا ہے تو ان سے بھی بات اس میں کرنی پڑے گی تو یہی یہ تیشو ہے جس کو لے کر اب ہمیرپور کرمچاری چین آئیوک کو لے کر فیصلہ ہونا ہے اور اس فیصلے کے لیے ہمیں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا most likely آئیوک باہل ہو جائے گا لیکن مکہ منتری جو structural changes چاہتے ہیں وہ changes کس طرح سے ہوں گے وہ دیکھنا ہوگا جی بی ٹی 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 medical arts non medical sastry and c and b ان تمام departments کی جو batch wise بھرتی ہے بے شروع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ promotion کو لے کر بھی ڈی پی ڈی پی سی کی تیاری چل رہی ہے ٹی جی ٹی سے lecturer headmaster بننے ہیں 800 پدوں پر promotion کی جائے گی یہاں پر ٹی جی ٹی 800 پدوں پر promote ہوں گے جبکہ headmaster سے principles بھی بنیں گے education department میں یہ پرقریہ چل رہی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ 25 فروری سے پہلے یہ پرقریہ پوری کر لی جائے گی تاکہ 28 فروری کو نکتیوں کا دو شروع ہو جائے پدونتی کے بعد placement شروع ہو جائے تاکہ بجڑ ستر کے اگاہ سے پہلے ہیماچل پردیس کے سکشہ بیواغ میں بیچ بائز بھرتی اور پدونتی ان دونوں معاملوں کو ملی جامعہ پہنائے جا سکے سکشہ منتری نے یہ ضرور کہا کہ انٹیٹی کی بھرتی کو لے کر ہم ریویو کر رہے ہیں اور بہت جلدی اس کو فائنل کر لیں گے سکو بندر سنگھ سکو جو یہ کہہ سکتے کیبینٹ بیٹا کھونی ہے سولہ فروری کو اس دن یہ کس پرکار سے جو ہے وہ مسودہ تیار کیا جا رہا ہے یہ جو مسودہ ہے وہ اس دن کیبینٹ میں اس پر جو ہے بیچاری مرش ہو سکتا ہے سیم سکو بندر سنگھ سکو جو پردیش کے پریس کہہ سکتے ہیں آپ چیف سیکریٹری ہے ان سے بھی رہا لیں گے فیلحال لاؤ ڈبارٹمنٹ کے پاس فائل لیں اور پوری طریقے سے گہنتہ سے اس پوری میٹر کو دیکھا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے بعد میں جو ہے کوٹ کے چیری میں یہ میٹر فس جائے فیلحال اس میں جو ہم نے اپڈیٹ بتایا تھا جتنے بھی نئے ایمپلائیز ہوں گے وہ سارے اوپیس میں آئیں گے پرانے والے جو ایمپلائیز جو ابھی کہہ سکتے ہیں آپ جن کو آٹھ آر دست سالے ہو گئی ہے جو ایمپیس کے انترکت آتے ہیں ان کو آپشن دیا جائے گا کہ آپ کو اوپیس لینی ہے ایمپیس لینی ہے دو چیزیں ہو گئی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپریل مہا سے جو ہے وہ ابھی لگ رہا ہے کہ اپریل مہا سے جو پونڈ روپ سے اوپیس ہے وہ لگو ہو جائے گی فیلال